بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج نوول کا خلاصہ لے کر حاضر ہوں خدا کی بستی اور یہ لکھا ہے شوکر صدیق صاحب نے اچھا اس نوول میں شروع میں تین کردار نظر آتے ہیں ایک نوشہ ہے اور اس کے دو ساتھی ہیں راجہ اور شامی راجہ ایک فقیر ہے گداغری کرتا ہے مانگتا ہے شامی ایک پرچون والے کا بیٹا ہے وہ بھی بڑا غریب ہے نوشہ یتیم نڑکا ہے نوشہ جو تھا یہ اصل بین کردار ہے اس کا ایک بھائیہ انو اور اس کی بہن ہے سلطانہ سلطانہ کافی خوبصورت ہے نوشہ اور راجہ گہرے دوست ہیں شامی کے والد جو ہے وہ بہت سخت گین ہے اور شامی ان سے بہت ڈرتا ہے اس علاقے میں ایک کباریہ رہتا ہے اس کا نام ہے نیاز ناجائز زندہ کرتا ہے یعنی چوری کے سمان کا قربار نوشہ جو ہے وہ وہاں پہ ایک مستری کی دکانہ عبداللہ نامی اس کی رکشاپ میں کام کرتا ہے اور نیاز کے بھرگ لانے پر یہ روز بھرکشاپ سے کوئی نہ کوئی پورزہ چوری کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو ڈیڑھ روپیاں مل جاتا ہے تو دوستوں کے ساتھ ان پیسوں سے سینما پر فلمیں دیکھتا ہے نیاز جو ہے یہ نوشہ کے مامو کا داماد ہے اس کی مامو ذات بہن تو کب کی مر گئی مگر نیاز کے تعلق نہیں توڑا دس روپے مہانہ کے بعد انہیں مکان کرائے پر دے رکھا تھا اس کا مکمل کرائے وہ کبھی ادا نہیں کر پاتے تھے اور کرس پر کرچڑتا گیا اب سلطانہ بڑی ہو گئی تھی تو نیاز اس پر بری نظر رکھے ہوئے تھا اس نے بار پر ان سے کرائے کا مطالبہ نہ کرتا کئی دفعہ دیر تک وہاں پہ بیٹھے سلطان کی مان سے باتیں کرتا رہتا اصل میں تو سلطانہ سے ملنے کا بہانہ تلاش کرتا تھا یہ اس کو دیکھنے کا نوشہ نے ایک دن موٹسیکل کا ایک بڑا پرزہ جب لا کر دیا تو اس کے بعد اس نے نیاز دے اس کو دس روپے دیئے تو اس نے خوب شراب پی اور شراب پی کر واپس جب آ رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور اس کا سر پھٹ گیا تو وہاں پہ ایک لڑکا گزرا تو اس کا نام ہے سلمان وہ بھی اس علاقے تھا وہ سلمان اس کو گھر چھوڑ کے گیا وہاں اس نے سلطانہ کو دیکھ لیا تو سلطانہ بہت خوبصہ تھی تو سلطانہ کی عشق میں وہ پاگل ہو گیا اچھا سلمان تھا تک گاؤں کا رہنے والا لیکن شہر آ کر وہ بہت تیز ہو گیا تھا چاندی مہینوں میں اس نے برائی کے سارے مرے لیتے کر لیے تھے یہ سلطانہ پڑھ رہا تھا گھر سے اس کو پیسے آتے تو یہ عیش کرتا تھا اب جب اس کا ریزرڈ خراب آیا کیونکہ ان چکروں میں جب پڑھا ریزرڈ خراب آ گیا تو گھر سے گھر میں اس کو پیسے بھیجنا بند کر دیے پھر وہ کیا کرتا اپنی اشاہ بیج بیج کے گزارہ کرتا رہا اکثر سلطانہ سے ملے چلا جاتا اور کھانا بھی وہی کھاتا نوشہ ایک دن ورکشاپ سے چوری کرتے پکڑا گیا تو مصری نے اسے بہت مارا عبداللہ مصری جو تھا راجہ جس گدہ کر کے ساتھ گدہ کرتا تھا اسے پولیس پکڑ کر لے گئی اور شامی نے ایک دن اپنے باپ کے پانچ سپیہ چورا جس پر اس کے باپ نے اس کو بہت زیادہ مارا ویسے بھی ان سے بہت ڈرتا تھا اچھا اب تینوں دوست جائے نا انہوں نے سوچا کہ ہم کراچی جاتے ہیں کراچی جا رہے تھے راستے میں شامی تو اپنے باپ کے عرصے واپس آ گیا لیکن راجہ اور نوشہ یہ جاتے ہوئے کراچی آتے ہیں وہ راستے میں ایک ڈاکو تھا شاہ جی اس کے ہاتھ چڑ گئے اور اس نے ان کی بڑی تربیہ کی ان کو ڈاکو مارا سے کہا دی بڑے بڑے ڈاکو بن گئے انہوں نے ایک دفعہ ایک انجینئر کے ہاں ڈاکا مارا تو یہاں پہ یہ جو ہے بہت زیادہ پریشان ہوا نوشہ اور اس نے ان کی مخبری کر دی تو جس بنا پر راجہ اور نوشہ کو ایک اقسال کہہ دئی اور شاہ جی اور اس کے گینگ کو چار چار سال سزا مل گئی نیاز جو ہے وہ نوشہ کو شادی کا پیغام دیتا ہے لیکن وہ جانتی ہے کہ سلطانہ پر اس کی بری نظر ہے اس لیے وہ سلمان کو سلطانہ سے شادی کرنے کا کہتی ہے مگر سلمان چکے سے بھاگ جاتا ہے رات کوئی نیاز کالے خان کے ذریعے نوشہ کی ماں کی موت کی بیمہ پالیسی بنواتا ہے نوشہ کی ماں اس کی بیوی ہوتی ہے ڈاکٹر موٹو کے ذریعے نوشہ کی ماں کو ایسے ٹیکے لگواتا ہے جس اس کا دل کمزور ہو کر بند ہو جاتا ہے اور ایک دن وہ آخر مر جاتی ہے اس کے بیمہ کے پیسوں سے بڑا بنگلہ خرید لیتا ہے اور کباری ایسے اب ایمپورٹ ایکسپورٹ کے کاروبار کا مارک بن جاتا ہے سلطانہ اور انو اب اس کے شکنجے میں ہوتے ہیں سلطانہ تک پہنچنے کے لیے اس کو انو کو ٹھکانے لگانا ہوتے ہیں تو آئے روز وہ انو کی ایسے ٹھکائی کرتا ہے کہ ایک دن وہ گھر سے ہی بھاگ جاتا ہے اب وہ سلطانہ کا کلوتہ مارک بن جاتا ہے وہ سلطانہ سے بنا شادی کے تعلقات بناتا ہے سلمان سلطانہ کی موت سے چند دن پہلے ملتا ہے وہ اسے بے رخی دکھاتی ہے تو سلمان اسے اپنی مجبوریاں بتاتا ہے کہ کس طرح ان دن غربت کی زندگی گزار رہے ہیں مگر سلطانہ اسے دوبارہ نہ آنے کا کہتی ہے اور ساتھی بھی بتاتی ہے کہ نیاز کسی بھی وقت آ سکتا ہے سلمان نیاز کا نام سنتے ہی بھاگ جاتا ہے کچھ عزتے بعد اس کی ملاقات ہے کہ حقیقت پسند پروفیسر علی احمد سے ہوتی ہے جو اسے ملک جو اسے فلک پیمہ تنظیم کو رکن بنوا دیتے ہیں یہ جو فلک پیمہ تنظیم ہے یہ غریبوں کے لئے کام کرتی ہے اس تنظیم کا روحہ روان صفدر بشیر ہوتے ہیں یہ ایسا ایسا تنظیم سیاست میں حصہ لینے لگ جاتی ہے لیکن یہ کہ سیاست میں آکے بری طرح ناکام ہو جاتی ہے تو یہ جو احمد علی اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں سلمان اب یہاں سے اپنے گاؤں چلا جاتا ہے اور وہاں ایک بڑی پاکیزہ امیرزادی سے چھادی کر لیتے ہیں اس کے سوچالی اسے کراچی میں آلہ پوسٹ پر نوکلی دلوا دیتے ہیں اب اس کا باس ہے اس کی بیوی کے ساتھ ایک افیر چل پڑتے ہیں تو پہلے تو اس کو پتہ نہیں چاہتا لیکن ایک دن جب وہ اس کو دیکھ لیتا ہے اپنے بیوی کو اپنے باس کے ساتھ تو وہ ان کو چھوڑ کے پھر وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہ دوبارہ پھر فرق پیمک جو اپنے آپ پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے اس سے جائن کر لیتے ہیں جیل میں نوشہ کی دوستی ایک لڑکے پوکر سے ہوتی ہے اس کا استاد ایک ہوتا ہے پیدرو تو وہ اسے جیب کترنا سکھاتا ہے اور اس سے ایک مقصود کمیشن مقارک کر لیتا ہے کچھ حصہ تک تو اس کے لیے کام کرتے ہیں لیکن جب یہ دیکھتا ہے کہ مجھے تو اتنا پیسہ اس کو دینا پڑتا ہے تو یہ نخرے کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہ استاد پیدرو اسے اپنے گھینگ سے نکال دیتا ہے اب نوشہ کچھ حرصے پروفیسر کے ہاں کام کرتا ہے اور وہاں پہ اس کے ہانڈی روٹی وغیرہ وغیرہ جو بھی کام کو اس کی کرتا ہے لیکن پروفیسر کی دیکھتا ہے اس کی جو نوشہ کی دوستی اس کی بیٹی نادرہ سے ہو رہی ہے اصل میں نادرہ اس کو پسند کرتی تھی اس کو نادرہ میں کوئی دلچسپی نہیں تھی تو جب پروفیسر یہ دیکھتا ہے تو اس کو وہاں سے نکال دیتا ہے اب وہ یہاں سے راجہ کے پاس آ جاتا ہے راجہ اب جیل سے نکلنے کے بعد بیکاری بنے ہوئے ہیں اور کافی بیمار بھی ہے اس کے جسم پر پھوڑے وغیرہ بنے ہوئے ہیں تو وہاں سے اس کی ملاقات شامی سے ہوتی ہے جو اس سے نیاز کی غلط حرکتوں کا پورا بتا دیتا ہے تو غصے میں آ کر وہ نیاز کو قتل کر دیتا ہے اور خود کو پولیس کے حوالے کر دیتا ہے سلطانہ کا نیاز سے ناجائز بچہ بھی ہوتا ہے اس کی جہداد ہتیانے کے لیے نیاز کا دوست خان بہادر کئی اچھے اتکنڈے اختیار کرتا ہے سلطانہ وہاں سے بچ بچا کر آ جاتی ہے اور یہی ادارہ جو فلک پیمہ اس کو جوائن کر لیتی ہے اور یہاں علی احمد سے اس کے تعلقات بنتے ہیں اور اس سے شادی کر لیتا ہے علی احمد اس سے ایک سامسلمان بھی وہاں آ جاتا ہے تو جب وہ دونوں کو دیکھتا ہے دونوں شادی کر لیتا ہے تو وہ ان کو دیکھ کر بہت مایوس ہو جاتا ہے اور ان سے دور چلا جاتا ہے ادھر نوشہ کو قتل کے جرم میں سزائے موت ہو جاتی ہے اور یہاں پہ یہ نوول ہتم ہو جاتا ہے تو یہ تھا نوول خدا کی بستی جس کا خلاصہ میں نے آپ کو کافی ڈیٹیل میں بتایا ہے یہ میرا سلسلہ انشاءاللہ جاری ہے اگر آپ کو اچھا لگے تو ضرور اپنے کمنٹ سے نوازیے کا بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ